اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں کرونا وائرس کے ان آج کیلئے ایک اہم پیش رفت اکسپورد یونیورسٹی انگلین کی تیار کردہ کرونا ویکسین اے زیڈی ون ٹرپل ٹو دوار ساز کمپنی ایسرا زینیکا اس دوار کی دو بلین ڈوزز سپتمبر تک تیار کرے گا اور اگر ٹرائلز کامیاب رہے تو چار سو ملین ویکسین یو ایس اور یوکے اور باقی ون بلین غریب ممالک کو فرام کی جائے وزیراعظم آفیس کی جانت سے پاکستان سیٹرزن پوٹل کا مہانہ عداد و شمار چاری ریجسٹر چیہیوں کی تعداد ستائیس لاکھ تک جا کنچی یہ ایپ عوام اور مختلف مہتوں کے درمیان رابطے کا باعث بن رہی ہے وزیراعظم احساس پروگرام کے تحت چونتیس دنوں کے دوران اسلام آباد میں انچالیس ہزار چار سو ستائیس مستقین میں انسٹھ کروڑ اکتالیس لاکھ بانسٹھ ہزار روپے تقسیم پاک فوج نے ایل ایسی کے پاس خنجر سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس کوٹ کارپٹر مار گرائیا یہ سال میں آٹھ فاں بھارتی کوٹ کارپٹر ہے جو پاک فوج نے مار گرائیا تاجر نے جو کہ ایک بی ٹو بی آن لائن مارکٹ پلیس ہے جو کریانہ سٹور کو تجارتی سمان پرام کرے گی ایک اشاریہ آٹھ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کر لی یہ سٹارٹ اپ لہور میں کام کر رہا ہے تقریباً پندرہ ہزار کریانہ سٹورز کو سمان سستے دامن میں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سندھ حکومت نے چھٹی سے بارنی جماعت کے تعلیم مکھ کے لیے آن لائن کلاسز کروانے کا اعلان کر دی یہ کلاسز بائیکروسورپ اور یونیسیف کے تاون سے لانچ کی جائیں اور پچھتر ٹرینرز ٹیچرز کو آن لائن کلاسز کروانے کی گھر سکھائیں گے سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے علامات سائے کرنے والے افراد کا گھر جا کر مفت ہسٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز پنجاب کی سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں پڑھنے والے مستحق قلبہ کو آن لائن کلاسز میں شرکت کے لیے مفت انڈرویڈ ٹیبلکس فراہم کرے گی کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مختلف ایپ متعرف کروائی جا رہی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے پاک نگبان کے نام سے ایک ایسی ایپ لانچ کر دی جو ہیلک کے ورکرز اور اپنے تمام یوزرز کو قریبی ہسپتالوں میں وینٹلیٹرز کی دستیابی کے بارے میں معلومات دے گی خون بنانے والی کمپنی سامسنگ نے بھی ایک ایسی ایپ متعرف کروا دی جو کرونا وائرس کی بچاؤں کے لیے اپنے یوزرز میں ہاتھ دھونے کی یادہانی کرائے گی تاکہ ہاتھ دھونے کی عادت پختہ بنائی جا سکے جاکارتہ میں کرونا وائرس کے باعث لوک ٹاؤن کی وجہ سے دو مہینے کے بعد پہلی بار نماز جمعہ مجھدت میں ادا کی گئی کرونا وائرس کے باعث پیش آنے والے آج کل کے حالات میں برطانیہ کے علاقے ووسٹر کے ساٹھ کمروں پر مشتمل ہوتل نے 45 بے گھر افراد کو ہوتل میں رہنے کی جگہ موف پرام کر تمام بے گھر افراد نے اظہار تشکر کی طور پر ہوتل کے کاموں میں مدد دینا شروع کر دی نامور پاکستانی کرکٹر توفیق عمر کرونا وائرس سے مکمل صحت یا آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہیں پاکستان زندہ بار